میرے عزیز دوستو اور مزرگو جمعوں میں مسلمانوں کا ختل عام ہوا جمعوں میں مسلمانوں کا ختل عام ہوا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمعوں میں مرے اس کا بھی اخرار نہیں ہوتا آپ کو معلوم کہ سکسٹی ٹو میں چین سے جنگ ہوئی تو کلکتہ میں چینی رہتے تھے بھارت کے تھے ہزاروں کی تعداد میں ان چینیوں کو جو بھارت کے تھے راجستان لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا ان کو اس کا بھی اخرار نہیں ہوتا تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو جو حکومت کر رہے ہیں جمعوں کے مسلمانوں کے ختل عام کو مانو آپ جمعوں کے راجہ نے جمعوں کے مسلمانوں کا ختل عام کیا تھا اور اگر تم کو یقین نہیں ہے اسد الدین عویسی کی بات کا تو سنو یہ کس نے کہا تھا اور کب کہا تھا یہ کیا کہا تھا کہ مہاکمہ گاندی نے ستاویس نومبر نائنٹین فورٹی سون کو گاندی نے کہا تھا کیا کہا تھا گاندی نے گاندی ریفرڈ تو کنسیڈریبول ایکسسز بائی دہ ہندوز ان جمعوں دیس ہز نور بین فولی ریپورٹ انگیز نیوز پیپرز ایمکے گاندی نائنٹین ایٹی فور پیج ہنرین ففٹین ان ٹونٹی فیفت ڈیسمبر نائنٹین فورٹی سون گاندی ہے مہاراجہ ہاری سنگھ ریسپانسبل اور آج نرندر موڑی کی سرکار اس راجہ کی خوشی میں چھٹی کا اعلان کرتی ہے اس راجہ کی خوشی میں بتاؤ تم کیسے گاندی کے چانے والے ہو کہ گاندی نے کہا گاندی ہل مہاراجہ ہاری سنگھ ریسپانسبل اور گاندی نے کہا مسلم خواتین کے بارے میں have been dishonored the مہاراجہ should clearly say that he is no longer the ruler it is the muslims of کشمیر who are the real rulers and they may یہ گاندی نے کہا تھا تو جس نے جمعوں میں مسلمانوں کا خطل عام کروایا اس راجہ کے لئے چھٹی کا اعلان کرتی ہے جس کو گاندی نے کہا تھا کہ وہ ذمہ دار ہے اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا جس کو گاندی